لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں جانے والوں کے زمن میں آج تیسلا درس ہے اس زمن میں جو اب حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرض نماز کے رکتوں کے علاوہ بارہ رکت اور ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے اب یہ بارہ رکتیں کونسی ہیں دو رکتیں تو فجر کی ہو گئیں فجر سے پہلے فرض سے پہلے زہر کی چار رکت فرض سے پہلے چار ہو گئیں اور زہر کی چار رکت فرض کے بعد دو ہو گئیں اسی طرح مغرب کے بعد دو ہو گئیں اور عشاء کے بعد دو ہو گئیں تو یہ تو سنتیں ہو گئیں اب ان کو آپ اگر ایڈ کریں تو فجر کی دو زہر کی چھے دو پلس فور سکس کیونکہ چار پہلے زہر سے اور دو بعد میں چھے ہو گئیں اس کو فجر کے ساتھ ایڈ کر لیں آٹھ ہو گئیں مغرب کے بعد دو کتنی ہو گئی دس عشاء کے بعد دو کتنی ہو گئی بارہ تو اسی لیے ان بارہ ہی کا ذکر ہے حدیث شریف میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سنت رکعات کو ادا کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں اب جنت میں گھر بنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو گھر ملے گا نا تو اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے جو شخص روزانہ یہ بارہ رکعات پڑے فجر سے قبل دو رکعات نماز زہر سے قبل چار رکعات بعد میں دو رکعات نماز مغرب کے بعد دو رکعات نماز عشاء کے بعد دو رکعات سنت یہ ادا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحم و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے